اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میسٹریتہ سولنگی آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں فرس سیمسٹر سیکنڈ منتلی اسسمنٹ کا سبق نمبر ایک نات جماعت آٹھویں کے لئے آج میں آپ کو نات کی بلند خوانی کرواؤں گی نات کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا کہ جو میرے گم میں گھلا گیا گھلا کیا اس میں نے دل سے بھلا دیا مطلب جو بھی ہم درد تھے ان کی محنتوں کا ہم سب نے بہت سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سلا دیا تھا اور جو بھی گم میں تھے جو بھی ان کے پاس دکھ وغیرہ تھے ان کو دل سے ان کو بھلانے کی طاقت دی تھی جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اس راہ بھر کے نقشوں پاک کو مسافروں نے مٹا دیا جو بھی مطلب اس نے زندگی میں ان میں جو بھی حیات تھے زندگی میں جو بھی حیات تھی ان سے ان کو نجات دلائی جو بھی ان کو دکھ تھے ان کو حیات میں سے نجات دلائی اور جو بھی ان کے پاس راستے تھے زمین تک لانے کے جو بھی راستے تھے مسافروں کو ان کو مٹا دیا تر سے خسن خلق کی ایک رمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اس میں خوش ہوں کہ شہر کے درد و بام کو تو نے سجا دیا اس میں کوئی بھی اس نے خلق نہیں ہے جس میں آخری سانسے مطلب آخری سانسے لینے میں زندگی نہ مل سکی اور ہم نے مطلب ہم اس بات سے خوش تھے کہ اس شہر کے دروازے ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے کھل گئے سج گئے میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مددوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزا کا جال بچھا دیا مطلب میں جو تھا تیرے مزار کی چالیوں میں چالیوں کی تعریفوں میں ہی مگن رہا اور ہمارے جو تیرے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چمن تھا ان کے خزا میں جال بچھا دیا تھا یہ میری حقیقت بے بسر یہ میری عدرت بے سمر مجھے میرے دعوی عشق نے نہ سنم دیا نہ خدا دیا مطلب یہ جو ہماری حقیقت ہے ما بین ہے جو حقیقت ہے اس کو ہمیشہ بے سمر کر کے رکھا اور جو ہم سے دعوی عشق کیا محبت کا دعوی کیا اس سے کیا ہوا نہ سنم دیا گیا نہ ہی خدا ملا کبھی اے انعیت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبستم رکھ زینت تھا اسے تیرے گم نے رولا دیا مطلب جو بھی انعیت نے اپنی نظر میں جو بھی اس کے کسک رہ گئی تھی جو بھی ان کے دل میں جو ملال رہ گیا تھا اس کے تبستم خوشبو سے ان کی زینت کو گم سے نڈھال کر دیا یہ امید ہے پیارے بچوں آپ کو یہ نظم نات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی نات بہت اچھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کی چاہتی ہے اور یہ نظم جو ہے پروفیسر انعیت علی خان نے لکھی ہے اس نظم کے شاعر پروفیسر انعیت علی خان ہے امید کرتی ہوں آپ کو اس کی جو پولند خانی ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کیا کرنا ہے اس کو گھر میں بیٹھ کے بہت اچھی طریقے پڑھنا ہے میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا گھر میں سیف رہیے گا اللہ حافظ